موضوع بڑا حساس ہے یہ موضوع مسیم رزوی نامی ایک گمنام شخص کے بارے میں ہے جو توہین قرآن کرتا ہے اور جو قرآن کی آیات میں تحریف جاتا ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پہ اس خانقہ پہ جو کی بڑھگام میں ہے اور آگا سے سید یوسف صاحب کے دولت خانے پر ایک اطلاس منقد ہوا جس میں آگا سے حسن کے دولت خانے پر اطلاس منقد ہوا جس میں وادی کشمیر کے مقتدر علماء اکرام نشن کر کی اور یہ اطلاس جو ہے متحدہ علماء اور مسلم پر اصلنا بورڈ اور انجمین شریف شیان کے وساطت سے ممکن ہو سکا اور ہم سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے جو اس میں ہے اور ایک قرآن دات کے ذریعے سے جو مسور صاحب پڑھیں گے اور یہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس ملون نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کی ہم سب مذہمت کرتے ہیں اور پرزور الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سپریم کورڈ کو چاہیے کہ وہ اس پیٹشن کو خارج کریں اور حکومت ہند سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس شخص کو سزا دی جائے اور اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ میں بک کیا جائے اور اسے پبلک سیفٹی ایکٹ میں بک کیا جائے اور اسے پبلک سیفٹی ایکٹ میں بک کیا جائے اور ایکشن شکر جو کام کیا ہے اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں اس وقت ان کے دل مجروح ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں لہٰذا ہم مسلمان سب چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن توہین قرآن اور توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں ہو سکتا ہے بلکہ توہین صحابہ بھی برداشت نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس شخص نے ایک بات جو ثابت ہو گئی کہ شیاء اور سنی کومیونٹی میں اس ملعون کی وجہ سے ایک ایسا اتفاق پیدا ہوا جس میں اب دھرار پر نہیں پڑ سکتی ہیں جس میں اب خلفشار جو مسلمانوں کے فرقوں کے باہم جس کوشش کی گئی تھی وہ اب ممکن نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ ورحمہ ہم متفق ہیں اور ہم اتحاد میں رہیں گے اور ہر اس چیز کا مقابلہ کریں گے جس چیز کی ضرورت آن پڑے گی اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ علماء جو مو کشمیر کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہم لائرز سے بھی بات کریں گے اور لائرز کی فیٹرنیٹی سے بھی بات کریں گے ہم شرط فریق بھی اس میں بنیں گے اور سپریم کورٹ میں یہ ثابت کریں گے کہ اس شخص سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی تھی پہلے اس کو خارج پہلے ہی وقت میں اس کو خارج کر دی اس کو مسترد کر دی بلکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس شخص پہ جرمانہ آئید کریں اور اس قدر جرمانہ آئید کریں کہ کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف کوئی بات سر اٹھانے کے آئندہ ایسا نہ کر سکے ہیں اب میں گزارش کروں گا مسرور صاحب کو وہ قرارداد پڑے یہاں اس میں آگا صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ تو لیوست میں آگا صاحب یہ پانی رہی ہے ماسک دونمنٹر تھو جاتا آپ بھی اٹھان لیجی تو آپ پڑھ لیجی مسرور صاحب یہ میٹنگ یہاں بڑھگام میں آگا صحید حسن موسیلی السفی کی قیادت میں منقود ہوئی یہ نمائندہ اجلاس وسیم رضوی ملہون کی ناشاہشتہ حرکت اور ارتدادی فعل کی شدید الفاظ میں مذہمت کرتا ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مذکور شخص پر قرآن کریم کی توہین کرنے پر اس کو گرفتار کیا جائے اور اسے قرار روا کی سزا دی جائے یہ اجلاس واضح کرتا ہے کہ قرآن کریم پر دنیا کی کوئی طاقت یا ادارہ ہرگز پابندی آئیت نہیں کر سکتا قرآن کریم مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور دنیا کے کروڑوں لوگوں کا اس پر عقیدہ اور اعتقاد ہے ملت اسلامیہ کو یقین ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ اس نام نہاد کا عرضی کو جلد جلد خارج کرے گی یہ پلیٹ فارم اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ متحدہ مجلس علماء کے سربرا جناب امیر وائی صاحب کو ان کی کھانا نظر بندی سے جلد جلد رہا کیا جائے تاکہ ایسے معاملات جو واقع ہوتے ہیں ان میں وہ بہتر طریقے سے رہنمائی اور قیادت کر سکے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسے وقت میں آپسی اتحاد اور بائی چارے کی فضا کو قائم رکھے اور ایسے افراد سے بچ کر رہے ہیں جو اس موقع کو مسلقی منافرت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس اشتہال انگیزی کی ضرورت نہیں ہے اتحاد اور اتفاق سے ہم تمام حربوں کو ناکام بنا سکتے ہیں یہ اجلاس یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ایسی کوئی بھی ارتدادی حرکت کرنے والا کسی بھی اسلامی فرقے یا مسلق سے وابستگی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے اور جو بھی ایسی حرکت کرے گا اس کا مسلمانوں کے کسی بھی مسلق یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے سامراجی عالاکار ہے جو جس کی ہم ہر سطح پر ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے بلکہ یہ میں یہاں والد میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں محمد یارمی محمد یارمی محمد یارمی محمد یارمی